ویورز کیوں رولا دیا نا میرے ہمسفر کی 29 میں کس نے آئیں اب یہ بھی جان لیں کہ اس کی نیکسٹ یعنی 30 اپیسوٹ میں کیا ہوگا ویورز ہوگا یہ کہ دادی کی آخری رسومات پر حالہ کر رو رو کر برا حال ہوگا اور جب جنازہ اٹھ جائے گا تو خورم آئے گا میت کو کاندھا دینے تو ایسے میں حمزہ اسے دھکا دے گا اور اسے بولے گا کہ میں تمہارا سایہ اپنے خاندان کی کسی عورت پر برداشت نہیں کر سکتا چاہے وہ مر ہی کیوں نہ گئی ہو رہی بات حالہ کی تو وہ حالہ کو بھی ابھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ حالہ کو اس کا باپ لندن لے جائے گا آنے والی ایک تو قسطوں میں آپ ایسا ہوتا دیکھیں گے اور اس کے متعلق ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں خیر وہ اسے کہے گا کہ ساری زندگی تمہارا خیال رکھوں گا یہ وہ سزا ہے جو میں نے پوری زندگی کے لیے اپنے لیے خود چنی ہے اب یہاں کوئی پوچھے جو آما رائٹر سے کہ اتنی سب باتیں ہو جاتی ہیں تو آخر حالہ اپنا موقف کیوں نہیں بتا رہی حمزہ کو اور وہ اس قدر پڑھا لکھا لڑکا ہے مگر اس کے باوجود حالہ کو سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ کیوں سنا چکا ہے خیر حالہ کی بہن مریم اس سے پیار کرے گی وہ اس کے روم میں آ کر اسے بتائے گی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں میری کوئی بہن بھی ہے دو بھائی ہیں میرے تمہارے بھی دو بھائی ہیں اور نفیس بھی اپنے ان دونوں بیٹوں کا ذکر اپنے بڑے بھائی رئیس سے کرے گا وہ بولے گا کہ اس کے دونوں بیٹے یہاں آنا چاہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اس گھر کے مالک آپ دونوں ہی ہیں اس پر رئیس کا مو بن جائے گا کیونکہ وہ سمجھے گا یہ نفیس تو پورے گھر کو ہی لینے کے چکروں میں ہیں ادھر شاہ جہاں حالہ کے خلاف زہر اگلنات جاری رکھے گی وہ اپنے شہر رئیس کو کہے گی کہ ان باپ بیٹی کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملنے والی جو گزر گیا اس پر مٹی ڈالیں آنے والے وقت پر توجہ دیں خیر دوسری طرف خورم ایک بار پھر ایسی حرکت کرے گا کہ جس پر بندہ صرف حیران ہی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ وہ ایک بار پھر کچن میں سامان رکھنے جائے گا اور حالہ وہاں پہلے سے موجود ہوگی مگر وہ الٹے پاؤں وہاں سے واپس آنے کے بجائے حالہ سے باتیں کرنا شروع کر دے گا ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اس قدر یہ سب انیچرل دکھایا جا رہا ہے اس رامے میں اور وہ بھی بار بار خیر وہ حالہ سے اس کا حال پوچھے گا اور حالہ صاحبہ بھی اتنا سب ہو جانے کے باوجود اس کی باتوں کا جواب دینے میں مگن ہو جائیں گی حالہ اسے جواب دے گی کہ آگ کے بیچ میں بیٹھا ہوا انسان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے آتش فشا کے دھانے پر بیٹھی ہوئی ہوں اور وہ حالہ کی باتوں سے پریشان ہو کر اس پر ترس کھا کر اس کے قریب آ جائے گا اور رکھ دے گا حالہ کے کاندے پر ہاتھ اور پھر این اسی موقع پر حمزہ آ جائے گا وہاں اب پتہ نہیں حمزہ کیا رییکشن دے گا اس پر کیا وہ اسے مارے گا یا پھر نکال دے گا وہاں سے اور اس کی سزا وہ حالہ کو کیا دے گا آپ کی اس بارے میں جو بھی رائے ہو کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں